ملک بھر میں یقصہ غزائی میار کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا غزائی میار پر قوانین وفاقی حکومت بنائے گی جبکہ تمام صوبے ان قوانین پر عمل درامت کے پابند ہوں گے وفاقی وزیر فواز چودری کے زیرے صدارت اجلاس میں چاروں صوبوں کے حکام کی رضا مندی سے ملک بھر میں یقصہ نظام کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ تیہ پایا ہے اجلاس میں تیہ پایا کہ قومی زطا پر یقصہ غزائی میار مقرر کرنے کے لیے آئندہ تین روز میں نیشنل فوڈ سٹیرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے گی جس میں ہر صوبے سے دو دو ارکان شامل ہوں گے جو کمیٹی پنجاب فوڈ ایتھارٹی اور پاکستان سٹینڈرڈ اینڈ کالٹی کنٹرول کے تیار کردہ فوڈ سٹینڈرڈ کا جائزہ لے کر ان دونوں کے اشتراک سے قومی فوڈ سٹینڈرڈ جاری کرے گی فوڈ آئیٹمز کی ریجسٹریشن کے اختیار کے بارے میں فیصلہ بھی کمیٹی کرے گی اجلاس میں چیرمن سرمایہ کاری بورٹ زبیر گلانی سمیت چاروں صوبوں کی فوڈ ایتھارٹیز کے چیرمنز اور ڈی جیز نے شرکت کی ہے اجلاس میں تباہم صوبوں کی مشاورت سے تیپ آیا کہ چونکہ فوڈ سٹینڈرڈ کے حوالے سے سب سے بہت سر کام پنجاب فوڈ ایتھارٹی کا ہے لہذا یہ کمیٹی پنجاب فوڈ ایتھارٹی کے بنائے سٹینڈرڈ کو بنیاد بنا کر دیگر صوبوں اور پاکستان سٹینڈرڈ کالٹی کنٹرول کے فوڈ سٹینڈرڈ کا جائزہ لے گی اور قومی سطح پر جگسہ فوڈ سٹینڈرڈ کے لیے سے فارشات تیار کرے گی تاہم اٹھاروی تربین کے تحت صوبوں کو وزائی امور میں حاصل اختیارات کو نہیں چھیڑا جائے گا ملک بھر میں فوڈ بزنس کو ڈیجٹرلائز کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے